ساتھیوں بہت بار توتیر اڑ جاتے ہیں یہ جاننے کے بعد کہ میرے گھر میں ساؤتھ ویس میں دکشن پچن میں بنی ہوئی ہے رسوئی کچن بنی ہوئی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں مالک کا ستھان ہونا چاہیے تھا جب وہاں پر فائر ہیوز ہوتی ہے تو عام طور پر گھر کا جو مکھیا ہوتا اس کو بیمار کر دیتا ہے ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور بیجنس کاروبار میں بھی آتی ہیں سمسیائیں کئی ایسا آپ کے ساتھ تو نہیں ہو گیا اگر ہو گیا تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے توڑنا نہیں ہے کچن کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے چھوٹی چھوٹی ہوم ریمیڈی سے آج کا ٹاپک یہی ہے ہمارے سامنے ایک بڑا واستودوش بہت بڑا واستودوش ہوتا ہے اگر نیرتکون میں ساؤتھ ویس میں ارتھ کورن میں اگر بن جاتی ہے کچن آئیے چلتے ہیں کیا ہے نیدان اس کا جاننے کے لیے انتراشتری اے کھاتی پراب سیلیبرٹی واسطو کنسلٹینٹ واسطو شاستر کے انسائیکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج ساتھیوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس خاص چینل پر جو بتاتا ہے واسطو شاستر کے بارے میں آپ کو وہ سب بندو وہ سب پوائنٹ جو آپ کے مائنڈ میں گھومتے رہتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو کرتے رہتے ہیں بیفل پریشان کرتے رہتے ہیں آج کا ٹاپک بہت زبردست ایک بہت بڑا واستودوش بنتا ہے اگر کچن آپ کی بن جاتی ہے ساؤت ویس میں دکشن پسچی میں جہاں پر کی اگنی بلکل نہیں ہونی چاہیے دی پچھلے کئی ویڈیو سے آپ ریمیڈیز دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کونے میں کہاں پر ٹاولیٹ کہاں پر کچن کہاں پر کیا ہونے سے کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کریں گے ہم بینا ٹوڈ پوڈ کے یہی باتیں چل رہی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے ہم اس دشا کے ایلیمنٹ کو جس دشا میں کوئی چیز بنی ہوتی ہے اس دشا کے ایلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور جو ایلیمنٹ وہاں پر گلتی سے آ گیا ہے اس کی ویلیو ختم کر دیتے ہیں واسطو دوش بیلنس ہو جاتا ہے انرجیز کی بیلنسنگ واسطو is nothing but living in harmony with nature پراکرتی کے ساتھ مل کے رہنے کا نام ہی واسطو ہے آئیے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو different kitchen میں اور کس کس پریشتی میں کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ایک kitchen جو بن گئی ہے گلتی سے south west میں گلتی ہی بولیں گے کیونکہ اگر آپ کو واسطو کا پتا ہوتا تو کیوں مناتے south west میں دکشن پرشنے میں کیوں مناتے آپ کو پتا ہوتا تو گلتی سے تو بنی کوئی اتنی بڑی گلتی نہیں کہ جس کا کوئی ندان نہیں آئیے دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کا جو plot ہے آپ کا جو بھوکھنڈ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے مول دشاؤں پر ہو اپنی مول دشاؤں پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دیکھ رہے آپ سب ہی دشائیں اپنے اپنے ستھان پر ہیں کوئی بھی دشاں گھومی ہوئی نہیں بیڑ کو سیدھا سیدھا پروٹ سیدھا سیدھا آپ کا بھوکھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو واسطو دوش جس کی اب بات کر رہے ہیں وہ واسطو دوش ایسا ہے کہ وہ آ گیا ہے ساؤت ویس میں دکشن پشن میں ساؤت ویس میں دکشن پشنس کو کہتے ہیں ہم نیرتے کون نیرتے کون کے اندر آ گئی ہے آپ کی مان لیا کچن اب یہ بن گیا ہے ایک واسطو دوش یہ جو ہے واسطو دوش یہاں پہ اگر آپ کی رسوئی بن جاتی ہے ساؤت ویس میں تو یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا واسطو ڈیفیٹ بنتا ہے ہونا کہاں چاہیئے تھا اس کو یہ تو آپ کو پھتا ہے اس کو جو کچن ہے آپ کی رسوئی ہے اس کو ہونا چاہیئے تھا یہاں پر یہاں کچن کو آنا چاہیئے تھا اور وہ آگے یہاں پر ساؤت ویس میں جہاں پر کی مان لیا بیڈروم ہونا چاہیئے جہاں مکھیا کو سونا چاہیئے مالک کے ستھان پر آپ کی کچن آ گئی آگ جلے گی فائر وہاں پر یوز ہوگی دو نقصان ایک ساتھ ہوئے کیا نقصان ہوئے پہلی بات دکشن پچھی میں ساؤت ویس میں نیرتے کون کے اندر نیرتے کون ہے ہمارا یہ نیرتے کون میں آپ کے پاس آگے آگے کچن اور جہاں کچن ہونی تھی وہاں پر کچھ اور چلا گیا اور ماسٹر بیڈروم آپ کا یہاں پر نہیں بن پایا ماسٹر بیڈروم کہیں اور منا بہت سارے نقصان ایک ساتھ ہو گئے ماسٹر بیڈروم کی بہت بہت میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی ہے اسے پہلے بھی آج ہم بات کرنا ہے رسوئی کی ریمیڈی کے بارے دیکھیں دین چار ریمیڈیز آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے کر لینا آپ کو کچن توڑنے نہیں پڑے گی توڑنے سے بچائیں گے آپ پہلے ریمیڈی جو ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں میں کہ آپ کو جو سی سارٹ ہوتا ہے کچھا نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم سمبودری نمک کہتے ہیں وہ جو نمک ہے اس کا پوچھا لگانا ہے سب سے بڑی بات اور یہ دیکھئے یہ کچھا نمک ہے سی سارٹ آپ کو آرام سے مل جاتا ہے میری ویڈیوز میں بہت بار اس کی چرچہ کرتا ہوں اور یہ جو سی سارٹ ہے آپ کا یہ آپ کے لیے بہت بڑا امرد بن جاتا ہے ہر واسطو دوش کو دور کرنے کے لیے ہم سی سارٹ کچھا نمک سمبودری نمک اس کو کہتے ہیں بہت بار لوگ اس کو جو ہے رو سارٹ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سب وہی نمک ہے عام طور پر پانی کے جو سارٹ ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے کام آتا ہے اس کو فیلٹر کرنے کے کام آتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارا بہت بار ارثی میں کام آتا ہے اس کا کیا کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے لینا پوچھا لگانا اس میں آپ کی جو رسوئی آپ کی سارٹ ویسے بنیئے ہیں دکشن پشچی میں دوسرے بات تھوڑا سا یہ کھڑا نمک جو ہوتا ہے اسی کو آپ نے تھوڑا سا کسی بھی نون میٹالک باول میں ڈال کر کے کسی کٹوری میں جو دھاتو کی منیوی نہ ہو اس میں رہنا ہے کیونکہ دھاتو کی کٹوری ہوگی اگر آپ کے پاس میں کوئی باول ہوگا تو وہ میٹال کے ساتھ میں اس کا ریکشن ہو جائے گا اور وہ میٹال بھی خراب ہو جائے گا سالٹ بھی خراب ہو جائے گا سالٹ کو آپ نے بدلنا ہے پچیس دن کے بعد زیادہ نہیں رہنا آپ نے کیونکہ پچیس دن تک اس کے اوپر لیئر آتی چلی آئیں گی نیگٹیویٹی کی اور وہ جو ہے نمک اپنے آپ خراب ہو جائے گا اور اس نمک کو آپ نے پانی میں بہا دینا ہے کوئی واش بیسن آپ کے گھر میں ہوگا اس میں ڈال دینا تاکہ نمک کو کئی پھینکنا نہیں پڑے آپ کو پتا کہ نمک کبھی کئی پھینکا نہیں کرتے جو دوسری ریمیڈی وہ بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آرنط بھاردوہ جی کی ریمیڈی تو بہت آسان آسان ہوتی ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ دیکھیں ہمیں اب ارث ایلیمنٹ کو یہاں پر ساؤتھ ویسٹ جو ہے ارث کورنر ہے بھومی کا تطو ہے بھومی تطو کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھراؤن پتھر مل جائیں گے ٹمبلز مل جائیں گے آپ کو جو کی اور بھی بہت سی ریمیڈیز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹمبلز پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں بہت ریسرچ کر رہا ہوں اور بڑے اچھے اس کے پریوک مجھے مل رہے ہیں اور اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ایک بار کر لیتے ریمیڈی ہمیشہ کام آتی رہتی ہے کیونکہ نمک کو تو بدلنا پڑتا ہے 25 دل کے بعد اب دیکھئے یہ جو آپ کا جو ٹمبلز ہیں اس کے براؤن پتھر ہوتے ہیں ارث حلیمیڈ کو ڈینوٹ کرتے ہیں بھومی کے ساتھ میں ان کی تلما کر سکتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اس رسوئی کے یہ جو رسوئی ہے اس رسوئی کے بھی دکشن پشچی میں ساؤت بیس میں آپ نے رہ دینا ہے براؤن کلر وہاں پر یوز کرنا ہے میکسیمم براؤن میٹ یوز کر سکتے ہیں براؤن کلر کا آپ کوئی پتھر یوز کر سکتے ہیں یا دیواروں کے پر ٹائلیں اگر آپ کا اپنا مکان ہے تو براؤن ٹائلیں وہاں پر یوز کر سکتے ہیں جید اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ ایک کام اور کر لینا بیلنس کرنا ہے دیکھئے بیلنسنگ کرنا ہے ہم باستو میں کوئی کلاکاری نہیں کرتے ریمیڈی بڑی آسان ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس ایلیمنٹ کے ارث ایلیمنٹ کو وہاں پر ایکٹیویٹ کیا فائر ایلیمنٹ کو وہاں پر ہم نے کم کیا اور اسے کم کرنے کے بعد ایک ریڈ کلر کا لال نگ کا بلب ہم نے ساؤ تیس میں یوز کر لیا یہ دیکھئے لال بلب ہے کوئی بھی جگہ آپ کے پاس ساؤ تیس میں دکشن پورم میں بنتی ہے وہاں پر اگر بلب لگاتے ہیں وہ جو بلب ہے وہ بلب آپ کو وہاں پر انفراریڈ جنریٹ کر دے گا جو وہ انفراریڈ جو یہاں پر ہو رہی تھی وہاں بھی جنریٹ ہوگا جتنا سمیہ کچن میں آپ فائر یوز کرتے ہیں آپ دو گھنٹے کرتے ہیں تو وہ جو بلب ہے آپ کا چار پانچ گھنٹے جلائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا رات کے ٹائم جلائیں وہاں پر ایسا نہیں کہ جس میں وہاں فائر یوز ہو رہی ہے آپ کی جو کچن بنتی ہے اس کچن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچن میں آپ کو براؤن کلر کا پتھر جو یلو کلر کا پتھر ہوتا ہے اس کو بھی اگر آپ گیس کے پاس کہیں کھڑا کر دیتے ہیں گیس تو کے پاس کہیں کھڑا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت بڑی راحت ملتی ہے اب دیکھئے پتھر کیسے کھڑا کرنا آپ کو پتھر کو آپ نے جائے جہاں پر گیس تو پتھر ہے اس کے پیشے کھڑا کرنا آپ نے اور ایسا ہی پتھر اگر ہو سکے تو اس لیپ پر بھی لگاتے ہیں رکھ دیں آپ جہاں پر آپ نے گیس توب رکھا ہوا ہے گیس توب کا جو سائز ناپ لینا کتنا اس سے اور دو چاریچ ایکسٹر لی لینا تو یہ جو ہے جہاں پر فائر یوز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو فائر یوز کر رہے ہیں اس فائر میں جہاں پر ہماری گیس یوز ہو رہی ہے گیس کے نیچے ہم نے پتھر لگایا ساتھ ساتھ ہم نے جہاں اس کو پیشے بھی کھڑا کر دیا گیس کے پیشے کھڑا کر دیا براؤن کلر یہاں پر یوز کیا براؤن فٹ میٹ یہاں پر یوز کیا پانی کو یہاں پر زیادہ کٹھا نہیں کرنا آپ نے سٹور نہیں کرنا پانی کو کیونکہ ساؤتھ ویسے دکشن پچھنی میں اچھا نہیں رہے گا اور ساسا جو ہے آپ نے یہاں پر یہ دھیان کرنا اور ہاں اس کے ساتھ آپ پلانٹ یوز کر سکتے ہیں جو انڈور پلانٹ ہوتے ہیں ٹیراکوٹا کا ایک گملہ لے لیں اس کے اندر کوئی بھی آپ سنیک پلانٹ یوز کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے انڈور پلانٹس آتے ہیں اس کو یوز کریں کہ تو ارث الیمیٹ وہاں پر بڑھ جائے گا ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر کوئی کچھن کو ہٹائے نہیں ارث الیمیٹ ارث کے دشاں میں وہاں جنریٹ کر دیا اور فائر کے جگہ پر ہم نے فائر جنریٹ کر دی artificially وہاں پر ہم نے کریشن بولتے ہیں اس کو ہم انفراریڈ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بھوک ہنڈا یا آپ کا جو بھون ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دشاہوں میں سیدھا نہ ہو گھوما ہوا ہو تب آپ کیا کرنا ہے تب بھی وہی فارمولا ہے سیم فارمولا آپ کو یوز کرنا اس میں کوئی پریورت نہیں ہے وہ سب کے سب چیزیں نیگیٹیو کچھن کی جو بات کر رہے تھے ہم ابھی وہ نیگیٹیو کچھن آپ کی وہ آئی ہوئی ہے ساؤت ویسٹ میں یہاں پہ اگر آپ کی کچھن بن جاتی ہے تو یہ کچھن آپ کی نیگیٹیو مانی جاتی ہے یہ نیگیٹیو ہے وہ سبی پریوگ جو میں نے بتایا تھے وہ سب آپ کو یہاں پہ کرنا ہے زیادہ اچھا رہے گا اور ریڈ بلو کہاں جلانا ہے ریڈ بلو آپ نے جلانا ہے دکشن پورم میں دیکھیں یہ جگہ بنتی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ریڈ بلو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ریڈ بلو آپ کو یہاں پر یوز کرنا ہے دکشن پورم میں وہاں کی فائر ایلیمنٹ کی ہم نے ویلیو ختم کی ارث ایلیمنٹ کریٹ کیا فائر کے جگہ پر فائر کریٹ کر دی تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت بار کچھن میں اور بھی چیزیں دکھائی پڑتی ہیں دیکھئے بلو کلر کی کچھن بہت زیادہ غلط ہوتی ہے کبھی بھی ایک کچھن کے اندر بلو کلر یوز نہیں کرنا چاہیے چاہے کسی بھی دشاہ میں آپ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے ایک تو کریلا اور ایک نیم چڑھا یہ بھی ساؤت پیس میں کسی نے بنا رکھی ہے اور دوسرا اس میں کلر دیکھنا ہے آپ یہ جو دیکھنا ہے اس کے اندر براؤن کلر یہ بہت زیادہ نیگیٹیو کلر یہ بلیک کلر بھی بچنا چاہیے یہ براؤن کلر اچھا ہوتا اگر کچھن آپ کی بنی ہوئی ہے ساؤت بیسٹ میں دکشن پشٹی میں نیر تکون میں اس کے ساتھ یہ دیکھئے ایک اور کچھن آگئی یہاں پر بھی وہی سمجھے آئے کسی کو اڈوائز کیا تھا میں نے کہ آپ اپنے کچھن میں وائٹ کلر یوز کرنا وائٹ پتھر یوز کرنا فون پر بات ہوئی تھی میری ان بھائی سامنے وائٹ کلر کا پتھر تو یوز کر لیا بہت اچھا ہے کوئی سمجھے نہیں یہ دیکھئے یہ سارا پتھر بہت اچھا ہے انہوں نے یوز کیا لیکن یہاں پر بھی وہ گلتیوں سے ہو گئی یہ دیکھئے یہ جو ہے انہوں نے ریڈ کلر کا لگا دیا یہ بلیک کلر کا یوز کر دیا یہ جو بلیک ہوتے ہیں یہ بلیک انٹیر ہوتے ہیں کچھن کے اندر ساتھیوں یہ اچھے نہیں ہوتے براؤن کر سکتے ہیں ٹی کلر کر سکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بلیک سے بچنا چاہیے کچھن میں ساتھیوں اس چھوٹے سے ویڈیو میں آج میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتا دی ساؤتھ ویس کے کچھن کو بینا توڑ پھوڑ کے اور بینا کسی بڑے خرچے کے ٹھیک کرنے کے طریقے تنتر منتر ینتر جو واسطو والے بیشتے ہیں سامان بیج بیج کے ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اوچت نہیں ہوتا ان کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہوتا آپ سمجھ با رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک ایلیمنٹ کو وہاں پر ہٹاتے ہیں دوسرے ایلیمنٹ کو create کرتے ہیں اور جس جگہ پر اس ایلیمنٹ کو ہونا چیتھ ہم وہاں لے کے جاتے ہیں سب سے اچھا اور آسان طریقہ جس کے پیچھے لوجک بھی ہے ویجیان بھی ہے میرے سب ہی ویڈیو ایسی ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو آپ شیئر کرنا مد بھولنا لائک کرنا مد بھولنا اور ہاں اگر آپ نے چینل پہلی بار دیکھا اور آپ کو لگا کہ بڑا جاندار ویڈیو ہے ڈاکٹر بھاردواج کا اور بہت confidence دکھائی دیتا ہے اس میں تو اس کو آپ سبسکرائب کرنا مد بھولنا آپ سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہمت بڑھتی ہے نئے نئے ٹاپک آپ مجھ سے جان سکتے ہیں اسی طرح سے ویڈیوز پر کمنٹ کرتے رہیے اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات کروں گا ایک نیا ٹاپک لے کر آنگا کیونکہ ابھی چل رہی ہے ہماری سیریز سب کی سب ریمیڈیز کے بارے میں آپ ریمیڈی جانیے توڑ پڑ کرنا بند کرو اور ڈرنا بند کرو یہی ہے وشیشتہ میرے چینل کی اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملوں گا میں نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گا تب تک کیلئے آپ دیں مجھے بیدہ دھیان رکھیں اپنا بہت بہت